بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم یوٹر فیملی کیسے ہیں آپ امید کچھ آپ سے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزاہوں خوش ہے نصیب فرمائے آج میں بنانے جا رہے ہیں ڈانٹ اور کسٹرڈ فیل ہوں گے ٹھیک ہے تو ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہ میں پاس ایگ ہے یہ ایسٹ ہے اور یہ سالٹ ہے بٹر ہے میں پاس میں نے بلو بینڈ لیا ٹھیک ہے اور کوئی میں پاس اویلیبل نہیں تھا یہ کاشر شوگر ہے کاشر شوگر گھر پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ہلکی اسی دادر مادر ٹائپ کہہ لیں آپ ٹھیک ہے کر لیں تو ہمیں پاس میدہ ہے میں پاس میدہ ہے اور پانی ہے پانی گرم ہے تو اب بناتے ہیں میدہ میں پاس ٹو کپ ہے اور اس میں سالٹ جا رہا ہے وان فورتھ ٹی سپون شوگر سکس ٹیبل سپون اور ایسٹ جا رہا ہے ٹو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اب ہم نے اچھے سے ہاتھوں سے سوفٹ ہینڈ سے آپ اچھے سے مکس کر لیجئے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے ایگ وان اور اس کو بھی ہم کر لیں گے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم نے پانی لیا ہے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے پہلے ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اب یہ دیکھیں ایک دم آپ نے سارا پانی ایٹ نہیں کرنا ارام ارام سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کرنے اور یہ گوننے میں تھوڑا سا آپ کو محنت کی ضرورت ہے ٹھوڑی سی محنت کرنے اور تھوڑا سا سبر رکھنے تو انشاءاللہ آپ کی ڈو بہت اچھی بن جائے گی تو اچھے اچھے سے اس کو مسئلہ آپ نے خوب اور آٹے کی طرح آپ نے اس کو گون لینا ہے جی تو جو ڈو ہے وہ ایٹی پرسنڈ رن ہو چکی ہے اب ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر بٹر یہ لاسٹ پر ایٹ کرنے ہیں بٹر 3 ٹیبل سپون ایٹ کرنے میں نے بلو بینڈ کا لی ہے ٹھیک ہے آپ کو اسا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اچھے سے اس کو آپ نے دوبارہ سے گون لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میڈو بہت پتلی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اندر خوشک میدہ دوبارہ ایٹ کر سکتے ہیں اور اجسمنٹ کر لی جیگا جس طرح سے ہمارا روٹی والا آٹا گھندا جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے میں نے گون لی اور اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گے اور یہ دیکھیں اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھتے ہیں ون ہار کے لیے یہ دیکھیں کتے ہیں اچھے سوائز ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں سیٹ اچھے سے گون لیتے ہیں پھر اس کی ڈبل ہم اچھے سے اس کو سلیپ پھر رکھے آپ نے مسلنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے دو پیسز کر لیں گے اور پیڑا سا بنائیں گے ٹھیک ہے بڑا سا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کس طرح سے آپ نے بنانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے روٹیوں کی طرح بیلنا ہے پھر میدہ ڈسٹ کرتے جانا ہے اور بیلتے جانا ہے اگر تھوڑا سا چپکتا ہے تو دوبارہ میدہ ڈسٹ کر لیں تو اب ہم اس کے کٹ کریں گے میں پاس ایک ککی کٹ ہے رہا ہے ہمارے پاس گلاس ہے تو جو ان صاحب کو بیسٹ لگتا ہے اس سے کٹ کر سکتے ہیں تو میں گلاس یوز کر رہی ہوں تو اس کو اس طرح کٹ کر لیں اس سے بنیں گے پندرہ ڈونٹ بن جائیں گے جو میں نے آپ کو ریسپی کی کوانٹیٹی بتائی ہے اس سے پندرہ ڈونٹ بن جائیں گے تو یہ سائیڈوں سے اب ہم انہ اتار لیں گے اور جو یہ بچا ہے اس کو میں دوبارہ پیڑا بناؤں گی اور اس کے اوڈوناٹ ہم بناؤ لیں گے تو جب ہم اس کے پیڑے بنائیں دیں گے آئیسوڈا کدہ ہم کور کریں گے تو رائیز ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کافی اچھے расс اور آئل کو اچھے سے گرم ہونے کا ویٹ کروں گی تو یہاں پہ آئل کا ڈونٹ میں سب کا زیادہ کمال ہوتا ہے صرف آئل گرم ہونا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے ڈونٹ ڈالا ہے فوراں وہ اوپر آگیا ٹھیک ہے تو اتنا ٹمپریچر آپ کا آئل کا ہونا چاہیے نا اس سے کم ہونا اس سے زیادہ ہو تو اس کو اچھے سے میں ہلاتی جا رہی ہوں اور جہاں سا کلر آپ کو جتنا کلر پسند ہے آپ اس کلر کے مطابق آپ اپنا ڈونٹ ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی اچھا ڈونٹ بن چک ہے چھوٹا سا تو اب میں اس کو نکال رہی ہوں تو اب اس کو میں نے کیسے کرنا ہے پہلے ہم سراخ کریں گے اس کے اندر اس کے لئے ایک سپیشل نوزل بھی ملتی ہے لیکن ہر کسی کے پاس نوزل نہیں ہوتی تو ہم یہ ایک سٹرک لیں گے اس کے ساتھ کر لیں گے بڑے احتیاط سے کرنے چک ہے یہ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں میں نے کسٹڈ بنایا سیمپل جو پاورٹ کسٹڈ سے بنتا ہے وہ بنایا اور اس کو نوزل میں ڈالا اور یہ دیک دیکھیں اس سرکل میں ڈال کر میں نے کسٹڈ فل کر دیا تو دوسری طرف میں نے ایک چوکلیٹ لی چوکلیٹ کو جسٹ میں نے مائکروویب میں گرم کیا مطلب ملٹ کیا اور یہ ڈونٹ کے اوپر میں نے اس کو لگا دیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں تو ایک اور کر دیتی ہوں بس میں نے چوکلیٹ میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بس اس کو میں نے ملٹ کیا مائکروویب میں آپ ڈبل بوائلے پر بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈونٹ کو اس طرح ڈالیں لگائیں اور یہ دیکھیں آپ کے اتنے پیارا سا ڈونٹ ریڈی ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملے دعاوں میں یہاں دیکھیں اللہ حافظ ڈیک کیا بائی بائی